عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا عزیز آنے من جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری اچو ایسی کی کلاس چل رہی ہے اور ہم پڑھ رہے تھے کمپریسر تو کمپریسر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کمپریسر اور لو ٹمپریچر جو گیس ہے اس کو سیکشن کرتا ہے اور اس کو ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر میں ڈسچارج کرتا ہے تو آج ہم بچے سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ اس کے جو کنیکشن ہے کومن رننگ سٹارٹنگ اس کے بارے میں ہمیں ذرا ڈائیگرام بنا کر دکھائیں کہ کس طرح ہم ملوم کر سکتے ہیں کہ کومن رننگ سٹارٹنگ میں کیا فرق ہے کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں انہیں بتائیا کہ ہم کومن رننگ اور سٹارٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم پہمش کر سکتے ہیں تین تاروں میں سے کومن کونسی ہے رننگ کونسی ہے اور سٹارٹنگ کونسی ہے ہم فرضی ڈٹ AMAK Pad v로 ٹمپریچر ان تینوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کومن کونسی ہے رننگ کونسی ہے یا سٹ stressful ہے ہمارا امپیر میٹر ہے اس کے اوپر ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے ہر میٹر کے اوپر تو اس کا جو سب سے بہترین فارمول ہے سب سے پہلے آپ نے میٹر لینا ہے میٹر کی دونوں لائنیں جو ہیں اس کی جو چیک کرنے والے میٹر اس کو ہم نے کسی بھی تین پوائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بھی موٹر چیک کریں کمپریسر کی ہو یا کسی بھی چیز کی موٹر ہو اس کے ہم نے کومن رننگ سٹارٹنگ جب ملوم کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں تین پوائنٹ پہ ایسے رکھ کے تو اس کی کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے جن دو کی کنٹینیوٹی سب سے زیادہ ہوگی ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے رکھا ہے اور آیا ہے کتنا فورٹی ایک مثال دے رہا ہوں یہاں پہ رکھنے سے ان دونوں پوائنٹ کے درمیان ہمارا میٹر نے بتایا وہ ہے فورٹی جب ہم نے ان دو پوائنٹ پہ رکھا تو ہمارا جو جواب آیا ہے یعنی میٹر نے کنٹینیوٹی دی ہے وہ ہے ٹونٹی ایٹ ان دونوں پہ رکھنے سے جو آئے گا وہ تقریباً آئے گا بارہ ٹویلو یہ ہم نے فرضی نام رکھیں آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو جب سب سے بہترین طریقہ ہم نے تینوں میں دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ کن دونوں کی ہے جب ہم ان دونوں کی کوئی بھی دو پوائنٹ ہوں گے ایسی ہوں گے جن کی سب سے زیادہ ہوگی ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے جن دو پوائنٹ پہ سب سے زیادہ تیسری ہماری کنس ہوں سٹا سمجھنا ہے سمجھنا کرے میٹر کے ساتھ تینوں پوائنٹ کو چیک کرنا ہے جن دو پوائنٹ کی سب سے زیادہ ہوگی ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے تیسری کو پکڑ دینا ہے تیسری ہماری کون سی ہوگی بالدائج اپنías دو پوائنٹ جن کو چھوڑا ہوگا ان دونوں کو باری باری چیک کرنا ہے جن ایسے ہم اس کو کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کومن کے ساتھ اس پوائنٹ کو چیک کیا تو جواب آیا ٹونٹی ایٹ پھر کومن کے ساتھ ہم نے اس کو چیک کیا تو جواب آیا ٹوائلو ٹھیک ہے اب جو فارمولہ کومن کے ساتھ جس کی زیادہ ہوگی وہ ہوگی سٹارٹنگ جس کی کم ہوگی اس کی ہوگی رننگ یہی فارمولہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے کومن رننگ اور سٹارٹنگ جی بالکل کنٹینیوٹی پہ فارمولہ اصل مقصد ہے فارمولے کی کہ ہم کس طرح دھونڈ سکتے ہیں دو پوائنٹ ایسے دھونڈنے ہیں جن کی سب سے زیادہ ہوگی ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے تیسرا جو پوائنٹ ایک ہی بچے گزہ ٹوٹل ہیں ہی تین دو کو دو کو ہم نے چیک کرنا ہے جن کوئی بھی دو زیادہ ہو سکتی ہے ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے جو تیسرا بچے گا وہ آپ کی ہوگی کومن کومن کے ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کم کس کی اور زیادہ کس کی ہے جس کی کومن کے ساتھ زیادہ ہوگی وہ ہوگی سٹارٹنگ جس کی کومن کے ساتھ کم ہوگی وہ ہوگی رننگ یہی فارمولہ ہے اسی طرح ہم آپ کو کمپریسر پہ چیک کرواتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس پینا سونک نیشنل کا کمپریسر ہے اس کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کومن رننگ سٹارٹنگ یہ دیکھئے ہمارا میٹر بتا رہا ہے اس ٹیم فورٹی ٹھیک ہے جو نیچے والے دو پوائنٹ فورٹی ہیں ایک سیڈ پہ ٹویلو ہے بارہ ہیں اور ایک سیڈ پہ ہے ٹونٹی ایٹ ہم نے گوھر کیا کہ جو نیچے والے دونوں پوائنٹ ہیں ان دونوں کی سب سے زیادہ ہے فورٹی ہے ان دونوں کو چھوڑ کے ہمارا جو اوپر والا پوائنٹ ہے وہ ہے کومن اب کومن کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ کم کس کے اور زیادہ کس کی ہے پہلے ہم رائٹ طرف لگاتے ہیں رائٹ کی طرف ہے بارہ ٹویلو اور لیفٹ کی طرف ہے ٹونٹی ایٹ سمجھ لگی کہ کومن کے ساتھ جو ہمارا رائٹ طرف ہے اس کی ہے بارہ اور جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس کی ہے ٹونٹی ایٹ اچھا جو ثابت ہوا کہ جس کی کم ہے وہ ہماری ہے رننگ اور جس کی زیادہ ہے وہ ہماری سٹارٹنگ یعنی اوپر والی کومن ہے ہماری جو رائٹ طرف ہے وہ رننگ ہے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ وہ سٹارٹنگ ہے یہ ایک بیسک سا فارمولا ہے کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں فارمولا یہی رہے گا کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو روٹری ہوگا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہے دنیا میں کوئی بھی موٹر ہے کومن رننگ سٹارٹنگ کا فارمولا یہی ہے وہ روٹری کمپریسر ہو وہ آپ کا فین ہو وہ آپ کا فریج کا کمپریسر ہو کوئی بھی چیز ہے کومن رننگ سٹارٹنگ ڈونڈنے کا ایک ہی فارمولا ہے ایک ہی فارمولا ہے تو آپ کو مشکل کو لن meeس کے لیے دنیا کا بھی پانی بات کرنا ہے صرف گفت ہے کہ آپ کوئی بات کرنا ہے کہ سب سے پہلے لنیا میں سب سے زیادہ کنٹینیوٹی کر کے لنیا میں کون رنی پڑی کرتا ہے ان دو پڑی کری جنگ پڑی کر Ambassan ہم اپنے کرتا ہے اپنے کس去ر کوئی کے ساتھ کیزیادہ اپنے skill سے células ہے ہمارا جو آگے ایچ وی ایسی کی کلاس ہے وہ ہمارا آج اعوذب اللہ مینے شکرنجم بسم اللہ رماننا سوال پوچھنا تھا جو رنن سٹارٹنگ اور اندرہاں اندرہاں شاہباش ویری گوڈ اس کے پوچھنے کا جو مقصد ہے کہ ان تینوں پوائنٹ سے مین پوائنٹ کونسا ہے ایسا ہی ہے جس کو ہم کرنٹ دے سکیں یا چلا سکیں سب سے مین پوائنٹ ہے کومن کونسا کومن کومن کوئی بھی چیز کومن ہو سکتی ہے جو نمائع ہو اس چیز کو کومن کہتے ہیں اچھا جو ہمارا پوزیٹیو کرنٹ ہے نا ایک ایسا ہم نے یہ کمپریسر ہے مثال لے لیجی ہم نے اس کو چلانا ہے ہمیں چاہیے دو سو بیس وولٹ یہ ہمارا پوزیٹیو کرنٹ ہے پوزیٹیو ہم دیں گے کومن پر دو اطارے ہوتی ہیں سوچ کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو جو ہمارا پوزیٹیو کرنٹ ہے وہ ہم دیں گے کومن پر جو ہمارا نیگیٹیو کرنٹ ہے نا یہ ہم لے جائیں گے رننگ پر دو تارے ہیں بجلی کی ادھر تین ہے کومن رننگ سٹارٹنگ ہے جو دو مین جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ مین کونسی ہوں گی تو مین ہوں گی کومن اور رننگ رننگ کہتے ہیں دوڑنے کو چلنے کو مسلسل تو ہم نے کمپریسر کو جب چلانا ہے تو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا رننگ دینی پڑے گی رننگ کرنا پڑے گا سمجھ لگی مسال کی جو سٹارٹنگ ہے اس نے سٹارٹ دلا کے بند ہو جانا ہے ہم کیا کرتے ہیں پیچ کاس کے ذریعے یا ریلے جو ہماری ہے وہ کیا کام کرتی ہے کہ کمپریسر کو سٹارٹنگ کے بعد کرنٹ بند کر دیتی ہے ہم نے رننگ اور کومن پہ دو تاریں جو ہماری مین ہیں ٹو ٹونٹی کی وہ ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے کومن پہ اور رننگ پہ اور سٹارٹنگ کے ساتھ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سٹارٹ دلا کے بند کر دینا ہے یعنی اس تار پہ کبھی بھی کرنٹ نہیں دیتے اگر ہم دوسری تار یہاں پہ دے دیں گے تو تو ہمارا کمپریسر جلنے کا خطر ہے جل سکتا ہے اس لیے کبھی بھی سٹارٹنگ پہ کرنٹ نہیں دیتے سٹارٹنگ پہ جائے تو آپ کے پاس کپیسٹر ہو اس کے ذریعے ہم سٹارٹنگ پہ جہاں پہ جھٹکہ لگا کے تو اس کو بند کر دیں یا پھر پیچکاس کے ذریعے یا رلے کے ذریعے ہم اس کو سٹارٹ دلا سکتے ہیں جو ہماری دو مین تاریں ہیں وہ کومن ہے اور رننگ ہے کیونکہ ہم نے کمپریسر کو رن کرنا ہے چلانا ہے اس کے لیے کومن اور رننگ یہ دو پوائنٹ استعمال کرنے وہ چھت والا فین ہو وہ ہمارا اے سی کا فین ہو وہ انڈور کی موٹر ہو کوئی بھی چیز ہو ہم نے کومن اور رننگ پکڑنی ہے اس کے بعد آگے سپیڈیں آ جاتی ہیں وہ موٹر کا آئے گا چپٹر اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانچ تاریں ہیں ان میں سے کیسے کیسے ہم ڈونڈ سکتے ہیں کماری لوپ سپیڈ کونسی ہے ہائی کونسی ہے میڈیم کونسی ہے کومن کونسی ہے رننگ کونسی ہے پھر اس میں تاریں آ جاتی ہیں کپیسٹر کی بھی باہر لگے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو تاریں کپیسٹر کی ہیں ٹھیک ہے وہ ہم تفصیل سے اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے ملتا ملتا موسیقی